دلالکیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یعنی یہ وفد کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ربی خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ظلیل ہونے والے نہ شرمیندہ ہونے والے یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمے میں صرف اس حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں مزر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے پس آپ ہم کو ایسی قطعی بات بطلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل درامت کر کے ہم جنب میں داخل ہو جائے اور انہوں نے آپ سے اپنی برطنوں کے بارے میں بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چار برطنوں کا حکم دیا اور چار قسم کے برطنوں کو استعمال ملانے سے منع فرمایا ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر امان لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو اکیلے اللہ پر امان لانے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہے اور نماز قائم کرنا اور ذکرات ادا کرنا اور انزان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا پانچمہ حصہ مسلمانوں کی بیت المال میں داخل کرنا اور چار برطنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا سبز لاکھی مرتبان سے اور قدو کے بنائے ہوئے برطن سے لکڑی کے کھودے ہوئے برطن سے اور روگنی برطن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے رہ گئے ہیں